جب حسن تھا ان کا جلوان ما انوار کا یعلم کیا ہوگا جب حسن تھا ان کا جلوان ما انوار کا عالم کیا ہوگا جب حسن تھا ان کا جلوان ما انوار کا عالم کیا ہوگا دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا ہر کوئی فدا ہے دیکھے ہر کوئی فدا جب حسن تھا ان کا جلوان ما انوار کا عالم کیا ہوگا جب حسن تھا ان کا جلوان ما انوار کیا ہوگا ہر کوئی فدا ہے ان دیکھے دیدار کا عالم کیا ہر کوئی فدا ہے ان دیکھے دیدار کا عالم ناہی تھی واجب الہترام والا شان عالی مقام بزرگوں عزیزوں دوستوں نوجوان ساتھیوں عجدہِ جمعہ شریف عشقِ رسول شہیدِ ناموسِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جنابِ غازی علم الدین شہید رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ دی سیرتِ طیبہ ببارش ہوئے گا اسنو بیان کر نواز دے اللہ رب العزت لیلہ ریت اور منزع ان کلِ ایوب کتاب بچوں دو آیاتِ کریمہ میں تلاوت کرنے شر فاصل کیتا ہے ترجمہ سمات فرماؤ فرمایا یا ایوہن نبیو اے غیب دیاں خبران دین والے کچھ ہی کہا دیو یا ایوہن نبیو اے غیب دیاں خبران دین والے نبی اِنَّا اَرْسَلْنَاكَا بے شک اَسَانْتْوَانُوا اِرْسَال کی تَئِ اَسَانْتْوَانُوا قَلْيَا شاہدن حاضر اور ناظر بنا کے گواہ بنا کے مبشراً خوشخبری سنان والا بنا کے وَنَزِيراً اور دار سنان والا بنا کے لِتُؤْمِنُوا بِاللَّاہِ تاکہ اے لوگو تُسی ایمان لیاؤ اللہ دے وَرَسُولِهِ اُرْسَلْتِ رَسُولِ وَتُؤْزِ رُوحِ اور کلمہ پڑن تو بات جاڑے تے فرج کرنی چیزیں تُساں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی عزت کرنی وَتُوْقِ رُوحِ اور نبی کریم علیہ ساتھ و سلام دی توقیر کرنی وَتُوْسَبْ بَهُوْهُ بُقْرَةً وَأَسِيلًا اور اپنے پربردگار دی دن رات تاریف اور تسبیح بیان کرنی اے اے پہلی آیتِ کریمہ دا ترجمہ ہے جید اپنا سمات پر مات دوسری آیتِ کریمہ بائیسوں سے بارے دی اللہ رب العزت نے فرمایا اِنَّا لَزِيْنَا بِشَاکُوْ لَوْغُ یُوزُونَ الْدَاحَ وَرَسُولَهُ جیدے تکلیف دینے اللہ کے اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لَا نَهُمُ الْدَاحُ فِي الدُنْيَا وَالْآخِرَةً اس دنیا دے اندر بھی اللہ دیا اونا لوگاں تے لانتانے اور آخرت دے اندر بھی اللہ دیا اونا تے لانتانے وَاَعَدَّ لَهُمْ عَزَاب مُحِيْنَا اور اللہ نے اونا واسطے بڑا ہی سخت کی سمدہ زلت دین والا عذاب تیار کی تارتی اے دو آیاتِ کریمہ سمات کی تھی اور ترجمہ تیزت سمات کرتی اللہ رشاد فرمارے ہیں کہ مدینہ دیا تاج دارہ مہتِ نُشانہ دے کے کلے مہتِ نُشانہ تقریر بڑی عشق والی ہے عاشق بندے دی تقریر ہے تے حضور زیال امت دے اس شاگردنے بیان کرنی ہے تے تذکرہِ عاشقِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تے تُسی بھی سارے عشق والے بیٹھے ہو ذرا محبتنا زوک لے کے پیار لے کے سنتے جانا انشاءاللہ ایمان تازہ ہو جائے گا بعض لوگانوں غازی علم دین کا نا سنیا لیکن پتا نہیں انہیں کارنامہ کی سارا انجام دیتا سو اے عشق دی چوڑ لگ دی یہ نا پھر سمجھ ہون دی یہ عاشقان دا حال کی اندار ہے عاشقان دا حال کی اندار ہے اے عشق اولدہ اے دے کاممی اولدے جدے پیش پہ جاندہ کھر چھڑ دا نپلے عاشق دا تذکرہ ہے تو عشق لے کے سنوں گے انشاءاللہ سرور آئے گا کیف آئے گا ایمان تازہ ہوئے گا اللہ رشاد فرما رہے ہیں کہ میں اپنے نبی نو شانہ دے کے کلے آئے اے ایمان والے ہو میرے نبی دی دوسرہ عزت کرنی ہے میرے نبی دی توقیر کرنی ہے دوسرے الفاظ نہیں کہہ لاؤ میرے نبی دی نموس دی بات آوے تو ساں میرے نبی دی نموس دا تفض کرنے تو ساں میرے نبی دِ گزتا خاندہ مقابلہ کرنے اور جیڑا بھی نبی کریم لے ساتوسلام دا گزتا ہوئے گا او دنال تساں مقابلہ کرنے کیوں کہ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ساڑے تھے فرض عزتِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ساڑے تھے فرض توقیرِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ساڑھے تھے فرضے اور جیڑا بندہ نبیِ مقرم علیہ السلام تھی شاند اندر گستاخی کرتا ہے کیا نبیِ کریم علیہ السلام کو گلہ سن کے خوشن لے بولو تے سہی تے خوشیدہ دوسرا پہلو کی عذیت تکلیف غمی تے اللہ کی فرمانتہ ہے پیان خال کی قائنات نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا جیڑی آیتِ کریمہ میں ترجمہ سنایا اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِنَّ الَّذِينَ يُعْزُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَانَهُمُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَعَدَّ لَهُمْ عَزَابًا مُحِينًا اُچھی کہا دیو فرمایا جنہِ اللہ تعالیٰ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نمو تقلیف دیتی اللہ دی اُستِ لعنہ تے دنیا دی اندر بھی اور آخر دی اندر بھی تے دوسرا پہلو اے وے سرکار دی تازہین کرنوالا سرکار نل پیار کرنوالا سرکار دے نمو تے مرمٹنواز تے تیار ہونوالا اور اے عقیدہ لے کے دنیا تو جانوالا کہ جے کریا اچھی ذرا اچھی جدا یقیدہ ہوئے جے کریا ردے نام دا ملے مینا کوئے چولی پا لئیے کھلے سٹیے نام تُسی بھی کہہ دیو جے کریا ردے نام شاپ اور دو چون والے گردنوالا چون والے گھونج پہنے چاہیتے ہیں محبت نال ایمان تازہ ہو جائے عشق سلامت ہو جائے جے کریا ردے نام جے کریا جے کریا جے کریا جے کریا آر دے نام دا ملے مینا سوالی کھلے سٹیے نام تجے کریا ردے نام جے کریا اسوالی جوٹا لیل ایمان چون Caesar ہٹیئے نا اچھی کہا دیو فرمایا جیدہ ایمانے ہوئے جیدہ خیدہ ہوئے پھر ہو نہیں سکتا کہ قیامت والے دن جہنم اس دا موکتر بن جائے نا نا ایسا بندہ جس و لے جائے گا شبے اسرہ دا دولہ مدینے دا تائیدار اگے گے ہوئے گا اے غلام پچھے پچھے ہوئے گا بولو اے غلام اچھی در آتھنے اے غلام پچھے پچھے ہوئے گا چونکہ اللہ نے وعدہ کی تازیم جس نے کی ہے محمد کے نام کی ایت قیامت والے دن پتا لگے گا جدوں رب فرمائے گا جا جنتے چلا جا آکھے گا یا اللہ عمل دے پلے کوئی نہیں رب فرمائے گا تینوں پتا ہے تیرے نا تو پہلا میرے یاردہ نا ہندائے تیرے نا تو پہلا میرے یاردہ نا ہندائے جن نے اپنی اولاد دے نا تو پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا نا رکھیا محمد عمر محمد عثمان محمد عبد الرحمان تو کی ہوئے گا وہ بغیر اس آب تو جنا جائے جن نے ساری عمر نبی مکرم علیہ السلام دے اس میں گرامی تیت عظیم کی تیوستہ مقام کی یہ تعظیم جس نے کی ہے محمد کے نام کی ملکے تعظیم بڑا تسا تذکرہ سنیا ہے گا گازی صاحب دا آج میں ہمیں بیان کرنا ہے تعظیم جس نے کی ہے محمد گھنج پہ جائے تعظیم جس نے کی ہے تعظیم جس نے تعظیم جس نے تعظیم جس نے کی ہے محمد گھنج پہ جائے تعظیم جس نے کی ہے محمد تعظیم جس نے کی ہے محمد کے نام کی اللہ نے اس پہ آتشے دوزخ حرام کی اللہ نے اس پہ آتشے دوزخ حرام کی اللہ نے اس پہ آتشے دوزخ جڑا بھی یار دے نانل پیار کرتا ہے راہ فرمانتا ہے جہنم دیا کے خبردار تو اس میرے یار دے نانل پیار کرنے والے دے نیڑے بھی نہیں آسکتی جسی یار دے نا دیئے نہیں پرکتے اسی یار دے ذات دی کیسی پرکت ہوئے گی اسی یار دے ذات دی کیسی پرکت ہوئے گی ایشک دی بات ہے ایشک دی چوت لگی بلانے پاگ لو وہ نہ کیا جانتے دے سکنا لیکن میرے امیہ بن خلق سردار نہ یار دا دیتا ایمان نہیں دے سائی کہ کتے حضرت یاسد نو لگی کہ نموس مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم واسطے اپنی جانتا نظرانہ پیش کر دیتا ہے کتے حضرت امار نو لگی کہ پھر بھی نظرانہ پیش کیتا ہے اور واری آئی جناب خوبیعب دی واری آئی صاحبی رسولی حضرت خوبیعب رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو دی کافرہ نے آکھا خوبیعب محمد دہ بڑا نالہی نای صلی اللہ علیہ وسلم اج اس نے ناں تے مٹن واسطے تیار ہو جا اس نے ناں تے مرن واسطے تیار ہو جا آپ نے فرمایا او بھئی مانو تسی یار دے ناں تے مٹن مرنہ یان دے میں تیسنو اصل زندگی یانا میں تیسنو اصل زندگی یانا لگے پھانسی تے چلا تختہ دار تے لٹکان لکے آندھے نے خوبیعب کوئی آخری آرزو ہوئی آپ نے فرمایا بھئی مانو کوئی آخری آرزو نہیں بس ہی کوئی یہ کہ اللہ نے یار دے نموس تے مرگ مٹن دا جذبہ دیتے نا کہ او نظارہ نہ کرنا ما پیا بس اللہ دی بارگاہ شکریہ دے دو نفل پائن اے ہوئی آخری آرزو دو نفل پارلنڈ دے وضو کیتا نفل نہیں تے دل کردہ سی رات دن گزر جائے لیکن سجدہ نہ مکے یار دی بارگاہ دے نا کچھ ہی کہا دے یار دی بارگاہ سجدہ نہ مکے لیکن جلدی جلدی نماز پڑھ کے نماز جو خیال آیا جلدی جلدی سلام پھیریا کہ کتے میں نماز لمبی کر لما اینا کافران دے زین چے خیال نہ آجے محمد غلام موت تو ڈر جا دے اس وقتے نماز لمبی کر لیں دے جلدی جلدی خبیب نماز مکمل کر یار دی نہ تے مر مٹن دا جذبہ پیدا ہی تو باری بھی آگئی اللہ نے تینوے سعادت بھی عطا فرما دی اللہ نے تینوے سعادت بھی عطا فرما دی جس ویلے لگئے تختہ دار تے لٹکن تے مدینے وال جان والی ہوا آنو ایک سنیاں دین دین مدینے وال جان والی ہوا آنو ایک سنیاں دین دین آن دینے بات سبا مدینے وال جانا ہی تے میرا ایک سنیڈا لے جا میرا ایک سنیاں لے جا میرا نبی صرف امیران دا نبی نہیں میرا لجبال تے غریبان دا بھی لجبان غریبان دا بھی نبی تے جا جا کے ایک میرا سنیاں میرے سرکار نو دین تے ہوا نو سنیاں گی دین دین آن دینے بات سبا آن دینے بات سبا آن دینے بات سنیاں گی دین سنیڈا لے جاں گی دین آن دینے بات سنیاں گی دین آن دینے بات سنیاں گی دین تے میں کیوں تیرے سنگلا آیا اے ہوئی آقا اے جرم ہے میرا اور نہ کوئی خطا ہمار یہوں لوگ نے جنا نبی کریم علیہ السلام نے پیار کیتا اور ناموس مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آستے اپنیاں جانا دیں آخری خوندہ کترہ بھانو آستے تیار ہو گئے اور جماں مردی دموزارہ کیتا ہے پھر آکڑے نے التہ دی بار گئے سیدہ شکر کر دینے یا رب العالمین تیری بڑی مہربانی ہے یار دینا تو مرمتن دا جذبہ اطاف فرمای آئی تے اے یا جسی نعرہ مارنے آنے آنے آ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے میں اے نیان دا موت بھی قبول ہے میں نا غلامی رسول میں موت بھی حیات ہے جیڑا یار دے قدماتے جان قربان کردہ ہے او قدی بھی موت جسی تیار ہو لیکن میرے آلہ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت مولانا شاہ امدردہ فا فاضر بے و رحمت اللہ تعالی آپ فرما دینے آپ کے چھوٹے بھائی مولانا حصر رضا خم پریر بھی رحمت اللہ تعالی آپ فرما دینے جو سر پہ رکھی نیکو مل جائے نالے پا اے کے حضور اے آشکان دیاں گلانے اے او نالوگان دیا کی دینے جنہ نے باتو اززے روحو باتو اکے روحو دیں عملی تفسیر بیان کی تھی نالے یار نال پیار کردے رہے نالے یار نال لگیاں چیزہ نال پیار کردے رہے جنہ نال پیار ہوئے او دا ذکر بھی اکثر کیتا جاندہ ہے کہ او دنہ لگن والی ہر شہ نال پیار کیتا جاندہ ہے او دنہ لگن والی ہر شہ نال پیار کیتا جاندہ ہے پھر کی مسلمانوں دے پیا آپ فرما دینے جو سر پہ رکھی مدینے کو مل جائے نالے پاک حضور تو پھر کہیں گے کہ ہاں تاجدار ہم بھی ہیں یار دے نالینے پاک جنہوں سردے اٹھا لماں گے او سمجھو جمیں ہما پرندہ سردوں لنگ جائے تے بندہ بادشاہ بن جاندہ ہے مدینے دے تاجدار دے نالین سردے آجان بندہ خدا دی خدا ہی دا پادشاہ بن جاندہ ہے پھر او بندہ آم نہیں رہیندہ پھر او بندہ او بندہ آم نہیں رہیندہ او اللہ دے خاص خاص بندیاں بھی جو ہو جاندہ ہے اوئے پیر دے جوتے مبارک اٹھا کے سردے کریے تے پیر سے آل فرمان دینے ہوئے میرے جوتے چکن والے آجا اللہ تینوں نے ایسی بلایت اطاع فرمائے لوگ شکر کر دے اونا تے جنہیں پیر سے آل دے جوتے مبارک اپنے سردے رکھیا تے او نو تے بلایت مل دیئے پی جنا مدینے دے تاجدار دے نالین شریف نو جنہ دے نال لگن والی تور جڑی اتھان دا سرما بندہ ہے تے جنہ نو چمن واسدے اللہ دا عرش بے تابے جنہ نو چمن واسدے اللہ دا جبعیل بے تابے اونا دی کیسی عظمت ہوئے گی جیڑا اونا نو جوت رایا کے وہ دارہ اسلام تو خارج ہے وہ واجبول قتل بن جاندہ ہے جیڑا اس نو قتل کرے وہ دی سزا پھانسی ہوندی ہے تے جنو پھانسی ہو جائے او یار دے دردہ بکاری بن جاندہ ہے کیونکہ یار دے نموس واسدے مارے مٹن دا جذبہ اس نو اللہ نے عطا فرمایا ہے یار دے نموس نے مارے مٹن دا جذبہ اللہ نے اس نو عطا فرمایا ہے پھر اس نے جان جانے افرین دے حوالے کی تھی یار دے عزت دیگھا تھی یہ کر یار دے نام دا ملے مینا چولی پا لیے کھلے سکیے نا یہ کر یار دے نام دی ملے سونے چونتا لیل یہ پیسان یہی سبق غازی علم دین شہید رحمت اللہ نے سنگیتا کہ جان جاندی یہ جائے جان جاندی یہ جائے لیکن گستا کے رسول بچ نہ پائے یہ سدہ جنم جائے اور منو مدینہ دا تائدار اپنے قدمہ میں جبولا منو سرکار اپنے قدمہ دے اندر بلا طریق شہید طریق شہید کہ جنہ جنہ سرکار دی شانج گستا کی کی تھی نہ سرکار نے انہوں نے معاف کی تا ہے اور نہ صحابہ اکرام نے اس نے معاف کی تا ہے نہ صحابہ اکرام نے اس نے معاف کی تا ہے ایک صحابی یا رسول بیوی ہونا دی سرکار دی شانج گستا کی گھر دی ایک دن کار لیٹ آئے پچھے یا کرما آیا کتھے رہے ہیں جی میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم دیا گلنہ سونتا رہے ہیں محچہ چبہ وہ بڑی آگ بھولا ہوئی ڈال پیلی ہوئے بھائی آن دیئے کہنے نبی نے گلنہ سونتا رہے ہیں نقلِ کفر کفر نہ باشر بس سرکار دیشان توہین کی شروع کر دیتی جس ویلے توہین کی تھی مدینہ دے تاہیدار صلی اللہ علیہ وسلم دا غلام پرداشت نہ کر سکیا دو دفعہ سمجھایا لیکن منہ نہ ہوئی پھر شریع اٹھائی اس کا کام تمام کر دیتا وہ درشتے دار مقدمہ لے کے سرکار دیبار کا چاہے صحابی رسول نے آکھیا سونیا میرا ایمان میرا عشق گوارہ نہ کر سکیا یہ پنی دورت سونیا تیری شاند اندر بیان بازی کرے اور توہینہ میرے کنمات اپنی سبان چوہاکے سونیا میرے عشق نے غیرت آئی میرے ایمان نے گوارہ نہ کیتا میں در خرجے رہے تانہ نے جدا کر دیتا ہے نبی مکرم علیہ السلام نے فرمایا تُو غازی ہی ہے کی فرمایا کنوں اچھی بولو کی فرمایا تُو تُو غازی ہی ہے سرکار نے مقدمہ اپنی عدالت مقدمہ اپنی عدالت خارج کار چھڑ گیا لیکن وہ لوگ جنہیں نبی مکرم علیہ السلام نے پیار کر دی باتو عزی روحو باتو عکی روحو جنہیں سرکار دی عزت بھی کر دی سرکار دی تو کیر بھی کر دی یہ تھی اللہ دا قرآن کو اپنی بات نہیں کر دا پیا انہا لوگان واللہ نے شانہ تا فرمایا وہ جس ویلے تختہ دارتے لڑت دی اس ویلے نبی کریم علیہ السلام آب کرم فرما دی اللہ دی رحمد فرشتے ہوں دی غاؤس ہوں دی کتب ہوں دی عبدال ہوں دی انہاں غازیاں دی زیارت کرنے واسدے انہاں شہیدان دی زیارت کرنے واسدے جیرے نہ موسیٰ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی اپنی جان قربان کر دے بولو بولو جیرے یار دینا ہاتے آپ نہیں یار دینا ہاتے آپ نہیں جائے جس ویلے کتاب شایع ہوئی ہندوان دیاں دکانہ تے بھی کی مسلمانہ دی اکھان دی اندر آئی مسلمانہ جس ویلے پڑی آتی آگ بگولہ ہو گئے اور جیرہ عشق دا سمندر اندر ٹھاٹھاں پیا مار دا سی وہ دی اندر دو گیا نہیں آگئی وہ سمندر جیرہ موجزان ہو گیا پھر بار عشق موچوں میں بارہ ان لگ بیا پھر اکھان جو میں بارہ ان لگ بیا اکھان جو اس طرح بار آیا جیرہ بندہ مل دا ایک مسلمان نو وہ نواندنے یار تو سوچیا نہیں اس بات نو کہ انہیں کتاب پہ ایمان نے ایسی شایع کی دیئے جیدنہ ساڑھے تن بندن دی اندر آگ لگ گئی ہے تی جیرہ زبان چوہ اشق پیا نکل دا ہے او کی نکل دائی پیا راج پالو گالیاں آن دینے پہ راج پالو برا پلاہ آن دینے پہ پھر نبی دین ناتاں گان دینے پہ سرکار دیاں تریفہ پہ کر دینے سرکار دی تو سیر پہ بیان کر دینے سرکار دی سی فوسنا پہ کر دینے اور آپ اس دیندر چیمے کو ہیاں مسلمان کر دینے پہ یار ہووے کاؤن جیڑا راج پالو باس سے جنم کرے خال کے کائنات نے کرم فرمایا کہ مسلمان ایک پلئر فارم دے جمع ہوئے ہر مکبہ فکر دی علماء جمع ہوئے پھر جلسہ ایک کیتا گیا اور حکومت نے انتفاع ایک سو چھو تالی لگائی دہ جلسہ کیتا گیا سیدہ تاہولا شاہ بخاری انہ نے زور تاہ تقریر کی تھی انہا کیا جلسے دیندر ہونوالے ہو پھر ڈال دیندر جمع ہونوالے ہو بے کیا جے ایک بھئی مان نے جا ڈے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ دے اندر توہین کی تھی حضرت سیدہ اے شاہ صدیقہ دے جو بٹے دا احتراموں نے ملوز خاتریں رکھیا سیدہ قدیجہ تلقبرا دی شان دے اندر مانا دے نبی نو لاب گئی آنے اللہ تعالیٰ معاف فرمائے جو میں پیان کرنا ماں پیا اس نے بقواہ ساتھ کی تھی کتاب دے اندر مسلمان آگ بگولہ ہو گئے اور سیدہ تاہولا شاہ بخاری تقریر کر دیا تھوں تا کہہ گئے انہا کیا اوہ مسلمانوں ذرا باپ دے دیان مارو سامنے سیدہ اے شاہ صدیقہ اور حضرت خدیجہ تلقبرا جانو پکار دیا نے اسی چیدیا ماما ماما ساڑے د بٹے دا احترام پمال کی تاگیا ہے اٹھو گاز جو اس راج پال دا کم تمام کر دے اور انہی گل کرندی دے رہے سیدہ تاہولا شاہ بخاری انہا نے انہی گل کی تھی مسلمانہ دیا انہی نکل گئیا انہا دے آکھان دے بچوں انجوان دیا ناران جاری ہو گئیا سارے گیرد والویکھن لگ پہے سارے دروازے والویکھن لگ پہے سیدہ ایشہ زی کا واقعی پکار دیا انہ گیا پہیا ماما نو اپنیوں لاتے فکر اندائے لوگ سوچ دینے پہے ایک کی بات ہے ایک ایسی بات ہے ایک کون راج پال ہے کہیا نو علم ہے کہیا نو علم ہی نہیں جنہ نو علم نہیں انہا دے اندر غازی علم دین شہیدہ نامی ہے جنہ نو پتہ ہی نہیں راج پال کہوں نے کہ نالی سیدہ تعالیٰ سے بخاری تقریر کر دیا انہی بات لی کہا گئے انہا کیا یاو کین والی زبان نہ روے یا تیا دے سنوالے کل رین مطلبے مسلمانوں یا آپ میرے جاؤ یا کین والے نو میٹا دیو اور غازی علم دین شہید رحمت اللہ تعالیٰ لے تقریر سنی اپنے کاروالاں دینے پہے اپنے کاروالاں دینے پہے تے زین دے اندر اوئی کلمات دوران دینے پہے یا زبان بڑ دے ہو یا اپنے کان سنوالے نہ رہن دے ہو زین دے اندر خیال ہوں دائے پیا یا رب اللہ علمین کیڑا ویلہ ہوئے سعادت میں نو میل جائے یال دا میں تیرے نبی دے نموز تے اپنی جان مو قربان کر دا میں تیرے نبی دے نموز تے میں اپنے نبی دے نہ تے اپنی جان نمو قربان کر دے راج پال اپنے دکان تے اندر مقدمہ درج ہویا مسلمانہ نے جلسے کی تے احتجاج کی تے مقدمہ درج ہویا مقدمہ بل آخر خارج ہو گیا کتاب نو چھپن دی اجازت دوبارہ مل گئی راج پال جڑا قیاد ہویا سی پھر ازاد ہو گیا مسلمانہ نے زخمہ تے دوبارہ نمو چھڑ گیا لیکن مسلمان پہ غیرت نہیں زمیر فروش نہیں ہوتا وکدا نہیں جکدہ نہیں جکدہ یہاں کہ عاردہ دارت جکدہ ہے بیچ دائے تو کی ویچ دائے کی ویچ دائے اپنے مسلک دیاں کتابان بیچ دائے اپنے مسلک دیاں کتابان بیچ دائے اپنا عشق بیچ دائے علم دین دا عشق میرے کو لیا جائے تھوڑا جائے لیا جائے تھوڑا جائے لیا جائے اللہ تو آنے عشق دی چنگاری عطا فرماوی کہا کہ مسلمان ہو جلسے ہو احتجاج ہو سب تو پہلا حد جڑا راج پال ولد رام داس خطری نے گرے باندھت پہنچیا او حد غازی خدا بخش رحمت اللہ تعالیٰ انہوں جوان لہوردہ رین والے باپ دا نام محمد اکبر کشمیری خاندان نتا لکے تے کام کی کردہ ہے دودھ ویجدہ کام کی کردہ ہے دودھ ویجدہ دودھ ویجدہ انہوں نے جلسازی دا بھی کام کردہ تے دودھ ویجدیاں ویجدیاں عشق لگیا دودھ ویجدیاں ویجدیاں کچھ بولو یاد تیانتے نہیں لگا لگا جے بھر بولو تو سیئی یاد غازی خدا بخش رحمت اللہ لینوں تو تو ویجدیاں ویجدیاں عشق لگ گیا جس بے لے عشق لگ گا ایک محلوی صاحب دیس تکریر سنی تکریر کی سنی نہ موسیٰ مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم دے بارج تقریر سنی عشق نے انگڑائی لئی تے ذہن دے اندر خیال پیدا ہویا اے خطاب تیری جوانی کے لئے کم دیئے تیا سالان دا تکڑیا نوجوانے تیری جوانی کس کم دی جا یار دے قدماتے قربان نہ ہو جائے تیری جوانی کے لئے کم دیئے جا یار دے قدماتے قربان نہ ہو جائے جان قربان کر دے رات فالدہ کم تمام کر دے تیرا اللہ بھی تیرے تیرازی تیرا رسول بھی تیرے تیرازی ہو جائے گا زین دے اندر ایک خیال پیدا ہویا خنجر لیا لے کے باہر چلا گیا اچویس ستمبر انیس سو ستائی دی گا لے خنجر لیا چلا گیا جا کے راج پال دی دکان دا ڈریس پر پچھ رائے انار کلی بزار ویچو اڈریس پچھیا سبتار روڑ دا ڈریس پتا لگا تے دکان تے جان دائے پیا صبح صبح ہفتے دا تین اچویس ستمبر انیس سو ستائی ہفتے دا تین آج جان دے راج پال اپنے کام دے اندر مسروفے ایدروں غازی خدا بکشوی چلا گیا جا کے اوضا گیرے بان پھا لیا کہن لگا میں نبی دی شانت اندر اس تاکھی کرنوالیا پھلی دا تیار ہو جا تیری موتہ پیغام آگیا تیری موتہ پیغام آگئی کڈیا خنجر چھرا کڈیا چار بار کی تے ایک بار بڑا گہر آیا لیکن بچ گیا راج پال بچ گیا اللہ نے کسے ہو تا امتیان منظور سی لیکن بھویا کی پلیس والے پکڑ کے لیا گئے جس میں پلیس والے ہیں پکڑیا ست سال قید بامشکت ہوئی تے جس میں قید گیتا گیا اس میں ترکی ٹوپی پائی ہوئی ہے کھلا کوٹ پایا ہویا ہے اور علی گڑھ دے فیشن دا کمیز پایا ہویا ہے اور پجاما پایا ہویا ہے جس میں سارا منظر سامنے کھان دیا ہوں گا لوگ تاڑا مار کے رون دینے پہے اور راج پال ایک گئیور مسلمان تیرا کام تمام کرنواز سے گیا تھی لیکن تیری قسمت چنگی بچ گیا ہے لیکن یہ تھی قسمت جراس تیاری کر کے گیا ہے لیکن شومیہ قسمت مقدر نے ساتھ نہیں دیتا لیکن غازی دار اتبا مل گیا ہے تھوڑے دن لنگے نو اکتوبر چویس ستمبر دیگالے نو اکتوبر انیس سو ستائی چاند دن گزرے نے ہفتہ دیڑ گزرے آئے ہفتہ روڑتے شام جھٹے ہیں پھر شور مچ گیا ہے کون شور مچانوالا ہے لہور تے لوگ شور پہ مچان دینے ہندو شور پہ مچان دینے سارے لوگ شور پہ کر دینے ایک کی کا لے اج کادہ شور مچیا ہے ایک غیور مسلمان سرکار دا غلام ہو ادھا نہ کیے ادھا نہ ہے غازی عبدالعزیز غازی کچھ بولو غازی عبدالعزیز اے لاہور دا رہنوالا نہیں اے افغانستان دا رہنوالا ہے کتوں دا رہنوالا ہے افغانستان دا رہنوالا ہے اتھے تجارت واسطے آیا ہے پتہ آکے لگا ایک راجبال ہندو خطری بے ایمانے جنہیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی شان تے اندر بقواہ ساتھ کی دینے اور کتاب چھاپی اس دے اندر بھی ایمان سی واپس گیا افغانستان میں اپنے رشتے دارانو مل آمان تے کیا میں یار برا نہ منایا جے میں یار دے نا تے قربانوں واسطے ہندوستان جا رہے ہیں جس وے لے آیا تے لاہور دے اندر پہلاں تجارت واسطے آیا سی ان اپنے شکار کر نواستے آیا راجبال نے شکار کر نواستے آیا جس وے لے لاہور دے اندر آیا لاہور دے اندر آیا تے چھوری خریدی خنجر نما چھورا خرید لیا اور بغل دے اندر دبایا جا کے ڈریس پل جائے لوگاں بولوں ایتھیک سنے راجبالے جن نے نبی کریم علیہ ساتھ اسلام دے شان دے اندر گستاگیاں کی دیا نے اور رنگیدہ رسول دے نا دی استغفر اللہ نکلے کفر کفر ربا جائے ایک کتاب چھا پی لوگانے دسیاہ فلانی دھکاں نہیں اندر چلا گیا دو بندے بیٹھے آپس دے اندر گفتگو پہ کر دینے تے گفتگو بھی اسلام اور صحبہ اسلام صلی اللہ علیہ وسلم دے خلاف پہ کر دینے لیکن راجبالوں تھے کوئی نہیں وہ کسی اپنے کام گیا ہویا ہے راجبال دکان تھے کوئی نہیں انہیں خنجر کر گیا اور انہوں نے سمجھایا وہ خبردار میرے یار دی شان دے اندر گستاگیاں نہ کرو کوئی ایک منٹ واسطے خموش ہو گئے پھر بکوا ساتھ خرافات بکن رکھ پہ انہیں پھر سمجھایا اوئی نہ کرو ورنہ تیادی موتہ پیغام لیکن میں آیا ہوا لیکن انہوں نے پتا راجبال کہ انہیں نہ مچھو حالانکہ راجبال ہوتے کوئی نہیں وہ نام باز آئے انہیں خنجر کر دیا وہ دے ایک دے خنجر ماریا کئی زخم لائے نہیں آپ بار دوڑوں دینے وہ بھی اللہ دی قدرتیہ سی ہوئی ہو پانچ گیا جنہوں زخم لگے نہیں ہو اچھی بولو یا جنہوں زخم لگے نہیں ہو جنہوں زخم لگے نہیں ہو پانچ گیا تے راجبال بھی پچ گیا راجبال دکان دے آیا پتا لگ گیا اے ہو شامدہ ٹائم ہے جس ویلے شور مچیا پولیس آئی اس لکیت کر کے گازی عبدالعزیدو لیا گئی تے لوگ رشتہ دار اور دوسرے ملنواز تے لہور دے مسلمانوں دے رہے انہوں کیا تے نو کے لیے گال میں مجبور کیتا ہے کہ تُو آ کے اس تے حملہ کریں انہوں کیا میں آپ پہ ہی نہیں آیا میں نو تو ریا گیا ہے میں آپ پہ ہی نہیں آیا انہوں کیا کنے کا لے آئی انہوں کیا جس ویلے میں افغانستان اور چوہ کے واپس گیا میں ستا ہوا مہنوں غازی محمود غزنوی خواب کے اندر ملے سلطان محمود غزنوی خواب کے اندر ملے چونکہ وہ بھی غزنی دے اندر رہن والے اے بھی غزنی دے اندر رہن والا چی انہیں آکھیں وہ بادشاہ میں نو ملی آئے انہیں صاحب پسند بادشاہ ملی آئے انہیں آکھیں عبدالعزی کہ نو مبارک ہوئے اٹھ کے لور جا وہ سپہی مانتا کم تمام کر کے اپنے یار نو راضی ہی کرنے پھر ایک تیسرا حد ہے سایا غازی علم دین صحیح دہت جیڑا راج بارد گرے بان تک پہنچیا نائے علم الدین نہ کیے علم الدین بابتہ نائے تالے مند چراغ بی بی ماندہ کی نائے چراغ بی بی لاہور ملہ سریاں خالان دے ویج پیدا ہوئے کہ مان دیئے پتر پیلاوی محمد دین بھی پیدا ہوئے لیکن وہ دیوری ہے چاہ نہیں چڑیا کہ جتو علم دین پیدا ہوئے میرے کار بڑی خوشی کی تھی گئی میں دی پیشاندی پر دی ساں منہو بڑیاں بہارا نظر ہوں دیا سانی منہو بڑیاں امیدہ نظر ہوں دیا سانی تے غازی چھ سال دی ہوئے تے باپ نے پھڑے آتے مسیدی لے گئے حافظی ہے نا بسم اللہ شریف پڑھا ہو لیکن غازی ساں تین سال جان دے لیکن قرآن نہ پڑھ سکتے قرآن دیکھو ذرا غازی را مرتبہ جیل دے اندر کی نہ پڑھیا قرآن نہ یاد کر سکے قرآن نہ پڑھ سکے باپ نے آکھیا انہیں ظاہری علوم پتہ نہیں سکھنے ہی نہیں پھر مکتب دے اندر داخل کروایا لیکن دنیا دا نظام بھی کوئی نہ چلے سکولدہ پڑھائی بھی نہ ہو سکی پھر آکھیا بیٹے نکامی سے کہا دے یہ مستریاں والا ترخان دا کو ترزی تاریخ نے برادری شیخ لگی تے کام ترخانہ والا کر دینے پہ وہ بھتا جاج سیکھ لئی تے باپ نے ٹھیکہ لیا کو ہاتھ سٹیشن کام کرندہ غازی علم الدین شہید رحمت اللہ انیس سو اٹھ بیچے انیس سو چار دسمبر انیس سو اٹھ بروز جمعہ رات پیدا ہوئے تے عمر جدو ود گئی نا جوان ہو گئے تے اس ویلے باپ نے ٹھیکہ لیا تے علم الدین و باؤں بھڑیا تے نال لیا تے علم دین جاگتے تے نو آئی گئے یہ چال جاکے کام کریے ابا جی چلو تیاری کاملی پہنچ گئے کام کرنے لگ پہ اپنا دے چھالے پہ آگئے کام پہلی وری کی تا سی چندیاں پہ آگئے ہاتھ سوچ گئے تے نال ایک مسیر سی جتے نماز پڑھن جاندے تے نماز پڑھن جاندے او تھےکہ بزرگ بے زاروں کتار رون دینے پہ تے علم دین کول بیٹھے نے بتوگانے تے بزرگانے مقصور معاف کر دائی میں زہد کمزورا میں جان شہطہ کملی بھالیا میرا ذناہ معاف کر دائی راضی علموطین شہید رحمت اللہ نے پاپے دیئے نمی گل شنی آکھیا بابا جی راجبال کا ہونے انہاں آکھیا پتر گالس ہونے کول با آکے سمجھایا انہاں آکھیا لہور دے اندر ایک راجبال ہے جتیہاں شرارتاں دین بدین بات دیا جانتیانے پہیاں اور ساڑے نبی دے خلاف وہ بڑیاں بکواہ ساتھ کرتا ہے انہاں آکھیا بابا جی کبراہو نہ ان قریب میرا لہور جانا ہوئے گا تو تیانو خوش غبری مل جائے گی تیانو خوش غبری تیانو خوش غبری مل جائے گی گازی علم دین آن دین میں مسیطوں آیا نہ دے آکے ستا ستا دیکھ نورانی بزرگ میرے خواہ ہوئے چائیں نورانی بزرگ میرے خواہ ہوئے چائیں آکھیں لگے علم دین سوندہ ٹیم نہیں ہوں اے دے جاگندہ ٹیم ہی جا جا کے رال پال دوں قتل کر دے انتہ تینو عبدی سرمدی بہارہ تاکھ رہا آن دین میں اٹھیا کچھ بابے دی گل دا بڑا اثر سی کچھ خواب دا بڑا اثر ہویا کچھ خواب دا بڑا اثر ہویا تے ماں سی نا چراغ بی بی تے ماں پہلے یہاں دیئے میں بڑیاں خوشیاں کیتی ہیں منو اے دی پشانی تے بڑے انوار نظر ہوں دے سنو غازی علم الدین شہید رحمت اللہ تعالی علیہ تے یاری کیتی تے اللہ اور آئے آکے راج پال دا پتا پچھیا تیان دینے امہ جان میں آگے قدیر تیانو تانگنے کی تا منو خرچہ دے ہو جنہ دین دے ہو لے لینا امہ جی آئی تھوڑے جی پیسے وعد نہیں دے چھڑ دے والا آئی تھوڑے جی پیسے وعد نہیں دے چھڑ دے لہے پتر وعد نہیں لے ارپیہ پورا دیا بزار آئے چھوڑا خریدیا کی خریدیا چھوڑا خریدیا چھوڑا لے کے راج پال دی دکان دے جان دینے پہ راج پال اپنا کام پہ کرتا ہے شیر اللہ دا وڑیا دکان جان دیا راج پال نو گرے بانو پکڑیا تکا دیتا زمین تے سڑیا پھر تلوہ اپنا خنجر لے کے اُتھے چڑ گئے چھوڑا لے کے اُتھے چڑ گئے پھر چھڑیا ہو دوں جی دو آندرہ چیر شڑیا چھڑیا ہو دوں جی دو تیڑ پار دیتا ہے سینہ چاہ کر دیتا ہے دل تکڑے تکڑے کر دیتا ہے باہر نکلے ٹال تے ایک ٹال سی نال اُتھے گئے نالکا سی نالکی تے اپنا خنجر توں دے آئے کیوں کہ خنجر نال اس پلید گستا خون دا خون نہیں رہنا چاہیئے تھا اپنے کپڑیاں تو چھٹے خون دے ساپ پہ کر دیتا ہے اُدھرہ ہندوان شور مچا دیتا آپ اپنا خنجر لے آدھے سیدھے تھانے ٹور گئے آکھر لگے لوگ پلیس آلے ہو جڑا بڑے چردہ آڑیاں سی میں آؤدہ کام کر رہا ہے آئے یار دے گلامانوں کی دے درس اندھرے میں آؤدہ کام کر رہا ہے مخترزے مقدمہ چالے پی ان سارے علماء نے مختی کا فیصلہ کی تاکہ مقدمہ واستے پیسے کٹھے گئے پیسے ہی کٹھے ہو گئے جس لئے پیسے ہی کٹھے ہوئے مقدمہ درس پیسے ہی کٹھے ہوئے تے تالے مند جڑا آفدہ باپ سی وہ بھی بڑا پہلوان جری بہادر سی انہیں آکھیا میں خوش نصیب ہاں میں خوش نصیب ہاں میرے پتروں پھانسی ہوئے گی میں قیامت والدین فخر کرانگا کہ میں شہیدہ باپ ہوں ماں دیئے میں فخر جتے حسین دی ماں فخر کریں گی سیدہ فادمہ میں شہیدی ماں وہ تیر میں جراغ پیلی فخر کرانگی میں بھی شہیدی ماں یہ والدینسر عظمتہ والے بھرکتہ والے فضیلتہ والے باپ نے بڑا پیسہ خرچ کیتا مقدمہ جو جوڑیا سپون کی ساری خرچ کر دیتی علماء نے فیصلہ کیتا کہ فانڈ قیم کریے فانڈی کٹھا کیتا مقدمہ کا فیصلہ کونٹ کافی دیر باقی ہے چھے مینے مقدمہ چلدا رہا کنے مینے چھے مینے مقدمہ چلے سوچئے آپ وکیل کنوں بنائیے علامہ اقبال کو لائے رحمت اللہ لحکولہ آپ نے فرمایا وکیل بنانا ہے کہ قائد عظم محمد علی جناہ نے بنا کچھ ہی کہا دیو اجیے قائد عظم قائد عظم نہیں بنے اجیے صرف محمد علی جناہ سانے بمبائی تھی اندر وقالت تک ٹرینے گلائیں جانے پڑھے جدوں وقالت واسطے لہور آئے نے اپنے حیاتی دوسری ورہی لہور آئے نے دوسری ورہی لہور آئے نے اجیے پاکستان در ہی نہ پڑھے ہیں پرانی گل یہ انہی سو نتیدی بات ہے لہور آئے مقدمہ لڑے آ فکائد عظم دے لامہ اقبال کہن لگے علم دین ایک وری نہ کر دے میں قتل نہیں کیتا ایک وری نہ کر دے میں قتل نہیں کیتا تنہوں اسی بچا لگے وہ نہ کیا تسی کیمیں آندیو میں کیمیں نہ کر دے تسی آندیو نہ کر دے جس نبی دے نہ تے میں قیدی قیدی مرایا ما وہ نبی رہو چولیا ڈڑ کے علم دین تا انتظار بیا کر دیا تسی آندیو انکار کر دے میں قتل نہیں کیتا میں کیمیں انکار کر دے مسلمانوں پہلے لہور رکھیا گیا آپ نے بات دے اندر گجرہ والے دی سرد مین تو پھر آندیا پھر آندیا میاں والی دی جیل دے اندر لے آند آ گیا جس ویلے علم دین آ رہے نے میاں والی دے اندر پہلے ایک مجزوب بزرگ اللہ دے ولی رہی دے نے وہ نانے لوگ کا انتصیا وہ لوگ کو او میاں والی دی اندر ایک آشک رسول لگایا او بزرگ پہلے بشارتہ دے رہنے او میاں والی والے کنے خوش نصیب تسی لوگو ایک آج بے رسول او اند آ جے پیا ایک نجیب رسول او اند آ جے پیا ایک آشک رسول او اند آ جے پیا ایک ظلف مصطفیٰ قیدی او اند آ جے پیا ایک نبی کریم او اند آ جے پیا ایک آشک لگایا اند آ جے تے محضوب رو رو کے اند دینے او میاں والی والے میں انتو چلا ماں او اون لگایا میں اس واس سے چلا ماں دو آشک ایک ترتی تے نہیں رہ سکتے دو آشک ایک جگہ تے نہیں رہ سکتے میں ٹو چلا ماں او آشک رسول لگایا اند آ جے پیا تے لوگ علم دین تا انتظار کرن لگ پہ جن نادی بزرگانے بشارت دیتی او جس ویلے علم دین لگایا ہوں دینے پہ علم دین ہوں دینے پہ تے سیدتا اللہ شاہ بخاری میاں والی تے اس لیشن دے حضرت غاز علم دین شہید رحمت اللہ لانو دے والد ایک ماجد حضرت تے تالے مند نو مل دینے پہ او نہ کیا تالے مند کبرائی نہ جس ویلے شادت ہو جائے گی تے بڑے فقت تے غوث کتب وردال تیرے پتر دی زیارت وقت او نہ کیا تالے مند تے پتر پی چھے یوندہ ہی کیوں میں چھاڑ دن دا پتر جو کیتا ہی آپری نبیہ لے میرا تیرنا کیڑا واسطہ ہے تے غازی علم دین شہید رحمت اللہ لے جس ویلے میاں والی آئے تے کمرے دے اندر بند کیتا گیا کمرے دے اندر بند کیتا گیا رشتے دار ملنا واسطہ آ رہے ہیں آپ نے فرمایا جنہیں ہس کے ملنا ہے سو بسم اللہ جنہیں رو کے ملنا ہے میرے تو دور رہنا میں کسے عام بندے تے جان نہیں دیں دا پیا میں تے اپنے مصطفہ تے جان پیا تے نام جنہیں ملنا ہے منہوں ہس کے ملے رو کے کوئی نہ ملے غازی علم دین شہید رحمت اللہ تعالی جس ویلے نیبات کی تھی تے پراہ بھی میں نماز تے آیا آپ فرما دے نے میرے بھائی جڑا یار دے نا دے انہیں دے غستاخ نو قتل کر دے وے انہوں سزا کی مل دیئے انہوں کی مل دائے وہ نہ کیا انہوں فانسی مل دیئے تے آخن لگے میرے پراہ تے رو مبارک ہوئے میں تے فانسی دا پھل دا پہلا چم آنگا پہلا میں چم آنگا پہلا میں چم آنگا تے پھر آپنے گلے دے اندر پاو آنگا کیونکہ میرا کی دائے کہ تنوار دیوان تنوار دیوان میں منوار دیوان تنوار دیوان میں منوار سنو یار میں کو بخل دے نہیں کرتا بولو دیسے کوئی پڑھو دیسے کوئی پڑھو دیسے میں گالک کر رہا ہوں تجھو پکر کے پیارے آشک سلطانی ہوں ہوں دیئے ہی نہیں نہیں مدھا بھاواتے بھلانے میرے کہ ذرا پاڑھ لوگ آج علمدین فرمان دے نہیں میرے بھائی میں جانتے پیش کرنے یار دے نہ دے یہ بہت بڑا ہی نام ہے میرے واسطے دنیا دے اندر بھی آخرت دے اندر بھی مدینے دے چانتوں میں چانتوں میں چانتے پیش کرنے دے ہو تصرف تقاضی لنمدین جنتے پیش کرنے پیش کرنے پیش کرنے دی لنمدین سعال پیش کرنے پیش کرنے پیش کرند سا رصان جدوں باہر نکلے روندے نکلے نے مریتہ پوچھی حضور روندے کیوں وہ فرمایا رومہ کیوں نہ اور جسم تے علم دین دا کرم محمد دا لگ دا ہے جسم تے علم دین دا لگ دا ہے وجود تے علم دین دا لگ دا ہے لیکن کرم محمد دا لگ دا ہے میں رومہ کیوں نہ تے علم دین آن دینے اے خاجہ صاحب آئے ہو قرآن نے میں پڑھیا کوئی نہیں حفظ کر لیا تھے آگے میاں والی جیل دی کوٹھری دی اندر قرآن حفظ کر لیا آکر لگے خاجہ صاحب اجازت ہوئے دے صورت یوسف نہ سنا دیا آئے کچھ ہی کہا دیو فرمایا خاجہ صاحب اجازت ہوئے صورت یوسف نہ سنا دیا فرمایا سناو خاجہ صاحب فرمان دنے جس ویلے علم دین صورت یوسف دی تلاوت لیا کردائے انج لگ دے جمیلہ دی رحمت فریشتے نازل ہو رہے اللہ دی رحمت دے فریشتے نازل ہو دینے پہ پھر جیل دی اندر لوگ کی بیمار بھی ہو جان دے لینا جنہیں کسی بیمار ہونا وہ نہ علم دین کو لونا اے علم دین تُو ساڑے سار یا نالو نیک لگنا ہے دس کے دے ڈاکڑر کو جائیے علم دین فرما دے نے وہ ڈاکڑر کو جان دی لوڑ نے جیڑے کڑے بھی چو میں پانی پین نہ ہوا کسی بھی ہو توان بھی ہوئے جیڑے کڑے بھی چو پانی میں پین نہ مانا وہ برانڈے دے بار نہ ہونا کمرے تو بار ایک کڑا پیا سی تاریخ تے اندر لکھی ہے کڑا پیا سی او تھو علم دین آپ پانی پین دے سار دے فرما دنے جتھو چلے ہو میں پانی پین نہ او تھو تسی بھی پی لے وہ جیڑا منو شفا ما دیندہ گازی علم دین شہید رحمت اللہ تعالی میاں والی جیل دی کوٹری دے اندر قید لے ایک دن اٹھے تے بڑے خوش ایک دن اٹھے تے ایک کدوں دی گال لے ایک پنجی اکتوبر دی گال لے ایک کتی اکتوبر انی سو انہتینو پانسی ہوئی ہے ایک پچی اکتوبر دی گال لے ایک ہفتہ پہلے ستے اٹھے تے بڑے خوش ترشتے دار میں نواز تے آئے فرمایا علم دین اگے بھی انہیں آئے نہ ہستا نہیں سہند آئے خوش کیوں میں اور نہ کیا خوش کیوں نہ ہوا میں رات ستا ہوا حضرت موسیٰ قلیم اللہ علیہ السلام انہوں خواب دے اندر ملے نے فرما دے نے علم دین تے نو مبارک ہوئے یار دیکھ چیری دے اندر تیری ہر روز گفتو شنید ہوں دیئے تیرے بارے گفت گون دیئے دمدین ادا تاہی دار تیری طربانی قبول کری بیٹھائی اللہ نے بھی قبول کر لیا انہوں تھوڑے دن رہ گئے نے تو یار دا پرونہ بڑھنوارا ہے فرما دے نے میں اس واسدے خوش آم میں نو موسیٰ علیہ السلام آکے خوش خبری سنا گئے نے حضرت موسیٰ علیہ السلام آکے میں نو خوش خبری سنا گئے نے دن گزر دے گئے دن گزر دے گئے جیڑا آپ دے کوٹری دا پیرے دا سی او دا نا سی بابا نواب دی کینہ سی ہو دا اوچھی بولو او بابے دنائے بابا نواب دی او بابا نواب دی جسولے پھانسی ہو گئی پھانسی جسولے ہو گئی گازی رحمت اللہ تعالی لہور دے اندر جلسہ ہویا او تھے بابا بھی خطاب کر نواز دے آیا تے بابا آندا میں آخری تقریر بابے اران کی تھی جیڑا پہرے دار سی آندا میں ہمیں تقریر سنانا جو میں رات آنو بینداری آمت آنو میں سنا دے نا بابا اندھا ہے فانسی ہو گئی اندر ایک دن باقی ہے ایک رات پہلی تھی ایک اوپر دی راہ تک ہوئی اکتینوں فانسی صبح ہو گئی چھ بجے تیان دینے رات دے دو بجے رات دے تاریخ تھی اندر لکھیا بابا بریان دینے رات دے جس ولے دو بجے ایک لائٹ آئی لائٹ جس ولے واپس چلی گئی میں کمرے دے اندر تیان مارے پہلاتے گلاندی آوازوں دی رہی ہے ساری رات دو بجے تاکہ شاہ تو لیک دو بجے تاکہ گلاندی آوازوں دی رہی ہے پھر لائٹ آئی اینی تیز لائٹ آئی میری یہاں اکھاں چندیا گئی میری نظر باند ہو گئی میری یہاں اکھاں باند ہو گئی منہوں کوئی دسیاں نہیں منہوں نظر کوچھ نہیں آیا اینجل حضر جب میں نبی نہ ہو گیا بابا نواف دین آنڈا ہے جس ولے لائٹ واپس جان دیئے پہل میں کمرے میں تیان مارے علم دین نظر نہیں پہلے علم دین کمرے دین تر نظر کہنے لگا یا اللہ خیر کری کیوں اس واسے انگریز آنڈی حکومت اگر علم دین نہ ملیا کہ ہوتی جگہ میں نو پھانسی ہو جائے گی آنڈا یا اللہ خیر کری او بابے دا بیانے بابا آنڈا جس ولے چار وجہ علم دین پھر کمرے دیندر آ گیا ہے علم دین پھر کمرے دیندر آ گیا پھر لائٹ چمک علم دین کمرے دیندر ہے میں پوچھیا علم دین تینو خدا دا واسطہ داستو کیش ہے علم دین داستو کیش ہے پہلا ساری رات گلہ سوندہ رہا علم دین تیرنا گلہ کون کردہ زی تیرنا گلہ کون کردہ زی انہیں آکھا گلہ کوئی نہیں سی کردہ گال پر آ گئے گال شپا آ گئے تے بابا آنڈا علم دین داستو کیسے گیاز ہیں وہ نے آکھا بابا جی نہ اوچھو اے ڈونگیاں رمضان عشق دیاں کوئی ورلا ورلا جان دا ہے بابا جی تسی رین تو تینو سٹھ لگی نہیں تسی رین تو اے گال نہ پولو وہ نے آکھا جس نبی جے ناں تے جان دینیاں between ڈونگیاں بابا جن وہ نے آکھا ہے بابا جان دینیاھ ٹونگیاں روشنی چمکی سن Eisen jouعی علی المرتضا مجھری ف Garage لے آئے وہ نے آکھا بابا شکو حضرت علی الول مرتضا جو حضرت علی المرتضا رضی اللہ عنہ آیا نے تمہیں منہوں لین مارد آیوے نے آنڈے یا علی العمدین تیری قرطحانی قبول ہگئی ہیں آہے ساؤنا تیرا انتظار بیع کردھائی میں نو نال لے گئے نہیں جس ویلے میں سرکار دی بار گئے گیا کملی والے اٹھ کے کھڑے ہو جاندے اور میری پشانی نو بوسا دینے آن دینے علم دین دینوں مبارک ہوئے میں تیری قربانی قبول گیا لئی تیری شادت میری بار گئے قبول ہو گئی تیس سرکار فرمان دی سان علم دین میرے کو رہنائی یا واپس جانائی آنکھیں آسونے آنکھیں 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 پھانسی دے پھندے پھر لٹکانگا پھر تیاری بار گاہ دے اندر آ جاوانگا پھر میں تو آڈی بار گاہ دے اندر آ جاوانگا پھر گازی علم دین رحمت اللہ تعالی میاں والی جیل دی کوشری جیل دی جیتے اندر قید نے او دیاں اٹھن ہاتھ لالا کہ یار دی آمدہ انتظار کر دینے پہ کہ سونے آم مہنوں تے صدی آئی کدی آپ ہوئی آجا پھر جاوان پھانسی دے پھندے تے لٹکان پھر اور ہی مزہ ہے سونے آپ آجا آ کے کرم فرما جا پھر سلطان العارفی آشکند سردار تاجدار جنگ حضرت سلطان باہو رحمت اللہ تعالی آفر مادر غازی علمتی رحمت اللہ تعالی اور میاں والی اس کو ٹھینوں جس ویلے دیوارانوں ہاتھ لالا کے واسد پاپ آگے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نوہ عرض کر دینے میں مینی اچھی ذرا اچھی سلطان العارفی فرما دینے میں کو جی میرا دل پر سونا میں کو جی میرا دل بر سونا تے میں کیمیں اس نوں اے باما ہوں تے بیڑے میرے بڑی دانائی ہوں تے میں لکھ وسیلے پاپا ہوں ارز کر دینے مدینے دیا دھاج دارہ توں سونا ہے میں کو جی میں کو جی تنوں کے میں چنگی لگنی سونا کرن فرما میں بڑے وسیلے پانا ہوں سونا میں نوں صدی آئی کدھی آپ بھی جلوہ فرما ہو جاؤ تے اگے آن دینے نہ میں سونی تسی بھی کیا جو سوان بڑے دنوں کوئی ڈار نہیں کیا نہیں پولیس پڑ دی کوئی نہیں ہوں دانشاء اللہ فرما دینے میں نہ میں سونی تے نہ گھنے پھنے 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 میں کی گھنیا منامہ ہوں تے ہوئی حسرت ہمیشہ رہ سی باہو کہ تے روندیا ہی نہ مر جاں ماہو غازی لندین نبی کریم علیہ السلام دا انتظار پہ کر دینے آب دا انتظار پہ کر دینے تے رات دا بیلا جس ویلے ہویا رات دا بیلا ہویا پھر مدینے دا تاجدار بھی آگئے پھر سرکار بھی تے میرا خیال ہے سرکار جس ویلے میاں والی دی اس کو ٹھوی تو بار واپس گئے ہونگے اتنا بھی رندیاں ہونگیاں مدینے دا تاجدار آکے واپس چلا گیا ہے تے آندیاں ہونگیاں سیونی آر فکھڑی آندیاں ہونگیاں سیونی اتھو ماہی لنگیا سیونی اتھو ماہی لنگیا تے پیان رامہ دینے گوا آہ آہی رامہ آہ رندیا پینیاں جتھو لنگ گیا رب دا اے ماہ آہی جی میں یا خجور دے مر دے نال تے گلا کے خطبہ دے اندے سن تے ممبر پان کے آگیا خجور دا موڈ رون لگ پیا اس تے ہنانا رون لگ پیا علم دین جس کو ٹھی دے اندر او دیا اٹھا بھی رون دیا ہونگیا تے آن دیا ہونگیا سیونی اتھو ماہی لنگیا سیونی رون رون دی جس سیونی رون دیا رون دیا پیان رون لگ پہے تے بابا ایمان بابا نمہ آپ دین پوچھدائی لمبین اینا روحیا اٹھ کے سویرے کتی نہیں آج کی گالے رونڈا کیوں میں پیا آن دینے بابا جی تیانو کی دسا آن دینے بابا جی تیانو کی دسا میں ستا تے منو سونا ملے آ آر فے کھڑی میاں محمد صاحب جیر میزہ سیف الملوک آن دینے میں ستا تے منو سونا ملے آ تے میں پایاں گلوی چے با آئے کچھ ہی کہا دے ہو آن دینے میں ستا تے منو ماہی ملے آ تے میں پایاں گلوی چے با آمان تے دردو مارا میں اکھی نہ کھولا کہ تے میں بچھڑنا اے جا آمان آن دینے دل نہیں کردہ آکھاں کھولا نہیں تے منظر سارا اکھاں تو دور ہو جانا منظر سارا اکھاں دھو تے صبح دا ویلہ ہویا غازی علمدینو پھانسی دا ویلہ آیا گیا اعلان ہو گیا جلاد نو لے کے آؤ علمدینو پھٹی یا کھاندے بن گے تے جس ورے لیاندہ گیا تختہ دارتے رکھیا گیا کھڑا کیتا گیا تے جلاد نو کم دھایا دے گلے دے اندر پھندہ پا دے آپ نے آکھا آؤ جلاد خبردار میرے نیڑے نہ آئیں تھیر جا او تھہر گیا آپ نے اس پھندے نو پکڑے آ چومیا ہائی 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 آشک کو سنو پکڑے آ لے پھر چومیا پکڑے آ دےš پھر چومیا سُبری ڈنٹ کیا جا لگاؤ علمدین خودکوسی کرے لگا لنا کیا رامنا بیجہ اُفلیتہ دنیا دے قانون دے اندر خود کشی ہوئے گی لیکن عشق دے قانون وہ ناچر مکمل ہمتا ہی نہیں میں اس پندے نوں کیوں لے چمہ جس پندے دے بسیلے نال میں یار دیا گلیاں دا تواف کرنا ہے آپ نے فرمایا پلے کے جنرمی سپریڈنٹ خبردار میرے نیڑے نایامی جمعہ گلے دے اندر پا لیا تے آن دینے لے سجنا آئے 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 ارسکار دینے مدینے دیا تاجدارہ لے سجنہ اصان توڑی نبائی 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 لے سجنہ سجنہ اصان توڑی نبائی نبائی جانتی تیرا تیرے میرے پلے عملی نہ کوئی تیرے پردے گج لئی میرے ہاں دنے کملی والیا ایتھونتا کاؤنا میرا کم سی اگو کرم کرنا تیا ڈاکا میں تیرے سونا می لج پا لے سونے بھی کھالی نہیں چھڑیا سونے بھی کھالی نہیں چھڑیا غازی علم دین شہید رحمت اللہ شہید ہو گئے شہید ہو گئے اج بھی او نادی مزار پرنوار لاہور میانی صاحب دے قبرستان چھڑک دے بائیں کنارے اے انی چار دسمبر انی سو اٹھ بروز جمعہ رات میں پیدا ہونوالا اکی سالان دا نوجوان اکی سال عمر سار ترخانہ دا منڈائے بازی لے گئے بازی لے گئے ہیں اکی سالان دا نوجوان چار دسمبر انی سو اٹھ بروز جمعہ رات میں پیدا ہونوالا ہون اے اکی دسمبر اگتی اکتوبر انی سو اٹھ بروز جمعہ رات میں پیدا ہوں چھے بجے صبح تختہ دارتے چڑھ گئے صبح ہی میں دو تین شیر میں نظر آئے کتاب دے اندر میں وہ لکھے نے علامہ اکبال دا غالبہ نے اشار میں اللہ تعالیٰ قبول کرے میں لکھ کے لئے آن دینے تیارے زوق باستے اللہ تعالیٰ قبول فرمالے لکھنے والے نے لکھئے آندھے علم دین محمد دے نام محمد 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 نو تپناو قبر جانے نبی جانے قبر دا خوافت دیکھتے کیوں میں نو دراندے اور قبر دا خوافت دیکھتے کیوں میں نو دراندے اور اُتھے ذرکارنے آنا اُتھے ذرکارنے آنا اُٹھر جانے نبی جانے اُتھے ذرکارنے آنا اُتھے ذرکارنے آنا اُٹھر جانے نبی جانے مدینے میں نو تپناو قبر جانے نبی جانے میں نو گسلا سپن دیکھے دا پنتی سے دم کرو یارو میں نو گسلا سپن دیکھے دا پنتی سے دم کرو یارو چلا دے تے دعا منگے ہو چلا دے تے دعا منگے ہو قبر جانے نبی جانے چلا دے تے دعا منگے ہو اثر جانے نبی جانے اُٹھیں اُنگلین جنٹ اُٹھے کے قدم سونے اُٹھیں اُٹھیں اُنگلین جنٹ اُٹھ کے قدم سونے اُٹھیں اُٹھیں اُنگلین اُٹھیں 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 اِنگلین جانے نبی جانے کی میں چھوٹے آس کی میں جڑے آس سمر جانے نبی جانے درکتایا قدم چومی جدوں سونے نے فرمایا درکتایا قدم چومی جدوں سونے نے فرمایا کمیں مل لے کمیں اکھڑے کمیں مل لے کمیں اکھڑے شجر جانے نبی جانے پیابر نہ سی بدلانوں نبی دیکھے اشارتیں کہ تم آئے کی میں بردے کہ تم آئے کی میں بردے ابر جانے